شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم وائٹ چکن سٹو کی ریسپی کے ساتھ مائن کریشن آپ کے ساتھ آئیے چلتے ہیں ریسپی کی جانب یہ بہت مزدار بنے گی ضرور درائے کریے گا اور اگر پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں گرم مسالے ڈالیں گے جب تک خوشبو نہ آجائے اس کو فرائے کر لیں گے پھر ہم آنین لیں گے چاپڈ اس کو بھی تھوڑا سا ٹرانسلوسنٹ فرائے کر کے اور اس میں چکن ادھرک لہسن اور یہ سارے سپائسز اپنے ایڈ کریں گے اس کے بعد اس کو اچھی طرح کلر چینج ہونے تک بھون لیں گے دھائی شامل کریں گے اس میں ہم ٹیماتر یوز نہیں کریں گے کیونکہ یہ وائٹ اس ٹو ہے تو اس کو وائٹ ہی رکھنا ہے تو زیادہ سپائسز بھی نہیں استعمال کریں گے اس کے اندر بلکل لال مرچوں کا استعمال نہیں کریں گے اور گول سابت مرچ سے ہی اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا تو یہ ریسپی آپ لوگ ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی اور بہت کم انگریڈینٹس میں اور بہت جلد بن جائے گی تو دھائی ڈال کر تھوڑا سا اس کو بھونیں گے اور پھر اس کے اندر پانی ایڈ کر لیں گے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ڈھکن ڈھاک کر بیل آئیکن ضرور آن کر دیجئے گا اور تاکہ آنے والی جھٹ پٹ ریسپیز آپ کو ٹائملی ملتی رہیں تو دیکھئے گا یہ آپ چلدی بن جائے گی زیادہ دین نہیں لگی گی ریسپی بننے میں اور میں نے اس کو دم پر رکھ دیا تھا تو چکن تو فوراں ہو جاتی ہے سوفٹ یہ ہو گئی ہے تھوڑا سا میں اس کو بھونوں گی تاکہ اس کا پانی تھوڑا خوشک ہو جائے تھک گریوی ہوگی تو زیادہ مزیکی لگے گی کیونکہ اسٹو ہے اسٹو تو تھکی ہوتا ہے اب ہم اس کو گارنش کر لیں گے ہرہ دھنیا اور ہری مرچوں کے ساتھ دیکھیں یہ تھک ہو گئی ہے آئیل بھی اپر آ چکا ہے تو ہری مرچ ہرہ دھنیا کے ساتھ اس کو گارنش کریں گے تو ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے ضرور ٹرائے کریے گا امید ہے آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ